السلام علیکم سو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ توام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ اکثر آپ توام دوستوں کے سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں کوئت سے اور ہم میں واپس جانا ہے تو ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں یعنی کہ انڈیا سے جو فلائٹ ہے وہ کوئت کیلئے کب روانہ ہوگی یا نحپال یا پاکستان یا بنگلہ دیس یا سری لنکا سے جو فلائٹیں ہیں وہ کوئت کیلئے کب روانہ ہوگی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ ابھی جو انڈیا سرکار ہے وہ جو بیدیسوں سے لوگ ہیں ان کو واپس لانے کی جو کاروائی ہے وہ کر رہی ہے تو اسے میں کوئت سے بھی جو فلائٹیں ہیں وہ چلائے جا رہی ہیں لیکن انڈیا سے کوئت جانے کی جو فلائٹیں ہیں وہ کب تک سٹارٹ ہوگی آپ تو ہم دوستو بتا چلیں کہ ابھی پھر حال یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ کب تک کوئت حکومت جو ہے وہ اسٹارٹ کرے گی جسے کہ جو لوگ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں یا جو لوگ نئے ویجے پر کوئت آنا چاہتے ہیں وہ لوگ آ سکیں ابھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ جب تک حالات جو ہے وہ نورمل نہیں ہو جاتا ہے جب تک کوئت حکومت جو ہے وہ فلائٹ اسٹارٹ نہیں کرے گی یاد رہے کہ جب جو حالات ہیں وہ نورمل ہو جائیں گے انساء اللہ جیسے ہی تو جو کوئیت حکومت ہے وہ فلائٹیں سٹارٹ کرے گی تاکہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا جو لوگ نئے ویجے پر کوئیت آنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو لے کر آیا جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھٹی پر موجود ہیں جو کی فلائٹ کی پابندی کے وجہ سے واپس کوئیت نہیں آسکے ہیں تو اسے میں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہو جب بھی فلائٹ اوپن ہوگی آپ تمام دوستوں کو جو ہے وہ واپس کوئیت لے کر آیا جائے گا اگر آپ کا جو چھٹی ہے وہ ختم ہو جگی ہے تب بھی آپ کو یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا اکامہ ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی سے بول کر اپنا اکامہ جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اور چھٹی جو ہے وہ ختم ہو گئے تو اس کے لئے آپ ٹینسن نہ لیں جب بھی جو سسٹم ہے وہ نورمل ہو جائے گا کوئیت کا اور پھر کوئیت حکومت جو ہے وہ کیا طریقہ ہوگا کیا نہیں وہ پورا بتائے گی کس طرح کے کس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کوئیت میں انٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ تمام پروسیس پھر جو کوئیت حکومت کی طرف سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہم سیر جرور کریں گے تو آپ تمام لوگ پریشان نہ ہو جب بھی فلائٹ اوپن ہوگی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں کوئیت اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 942 نئے کرونا وارس کے کیس جو ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ ٹوٹال اس وقت تو کوئیت میں 13802 کیس اب تک ریکوڈ کیے جا چکے ہیں آپ کو دچھنے کی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 11 نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مننے والوں کی جو تعداد ہے وہ 107 ہو چکی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 203 نئے لوگ جو ہیں کوئیت سے ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال ٹھیک ہونے والی جو تعداد ہے 3843 ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ کو دچھنے کی جو کوئیت کے مریض نئے ریکوڈ پر آئے ہیں اس میں 251 انڈین سہری ہیں جبکہ 208 کوئیتی سہری ہیں اس کے بعد 156 مصر کے سہری ہیں 124 بنگلہ دیسی سہری ہیں باقی آلگ ملکوں کی لوگ یہاں پر سامل ہیں اس کے علاوہ فروانیا گوورنیٹ میں 331 کیس جو ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ احمدی گوورنیٹ میں 241 کیس جو ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں ہاولی میں 155 کیس ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ جہرہ میں 131 کیس ریکوڈ کیے گئے ہیں کیپٹل میں 88 کیس ریکوڈ کیے گئے ہیں میبولا میں 53 کیس ریکوڈ کیے گئے ہیں فائل میں 46 کیس جو ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ جلیب 801 میں 89 کے جو ہے وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں جو کرفیو کی خلاف فرجی کرنے کے الجام میں 26 کوئیتی اور جبکہ 6 گئر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ کوئیت میں ان دنوں 24 گھنٹے کا کرفیو لاغو ہے اور اگر اس کی کوئی بھی سخت خلاف فرجی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکسن لیا جا رہا ہے تو یہ تھی دوستو کوئیت کے کچھ اہم ترین خبریں جو آپ دوستو کے ساتھ سیئر کی گئے تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور سیئر جرور کریں چنل پر نئے ہوتے چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بلکہ ایکن کو جرور پرس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نوٹفیکشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلیں تو ملتے ہیں